لاہور کے اسٹیشن پر سوپر صویرے مجھے ٹکٹ لے کے کراچی پہنچنا تھا اس زمانے میں شال امار والے معجیلت نئی نئی نکلی تھی اور بڑا رس وقت میں میرے ساتھ بھائی تھے مرہوم لاجبر خان اس نے بھی کوشش کی میں نے بھی لیکن ٹکٹ گروارہ نے معجیلت کی کہ کسی نے واپس نہیں کیا اور ٹکٹ ختم ہے اس کی تحصیم ریزارب ہے میں نے وضو کیا تھا ابھی حجر کی اعظام نہیں ہوئی اس طرح چار بلی قریب چھاری مار چھوٹ تیری صبح صبح تو میں نے دیکھا کہ ایک فلمی ایکٹر وہ چٹ پڑھایا بہت سارے ایکٹروں کے ساتھ تھے اور اپنا ٹکٹ اور ٹکٹ گروارہ کو دی دی اور کہا کہ مولانا آپ کو بلا لے یہ ٹکٹ ان کو دے دی اور پیسے نہ لیلا ٹکٹ گروارہ بھی حیران میرے کو وہ اس کرسی سے اٹھا میرے پیچے باہر آیا کہ یہ ٹکٹ لے لے آپ پیسے لے میں نے کہا کیوں خیریہ میں تو دیکھ تو کہا تھا کیونے لگے وہ فلمی ایکٹر کڑھائے نا اس نے کہا ہے کہ حضرت کوئی ٹکٹ دے دے میں نے کہا دے مجھے ٹکٹ نہیں لے کہ ٹکٹ تو گڑھاڑی کا ہے آپ کو چاہیے تھے میں نے کہا نہیں میں نے اس سے ٹکٹ نہیں لے لوگ جمع ہو گئے اب وہ لڑکا جیسے مجھے دیکھا نے میں اس کو قریب لائے گیا تو بس چیخ چیخ کے رویا اور زمین پہ گر گئے کہنے لگے محمد صاحب پہچان لیں گے خیل نہیں بڑا غمگین ہو گیا اور بہت رویا وہ ایک تعلیم علم تھا ہمارا اس کا نام تھا رحیم زیادہ اور وہ جاتا تھا زیاء الحق کالونی میں اس زمانے میں گروہ کے اندر یہ کیا ہوتی نہیں سیا یہ دیکھنے جاتا تھا تو افتر جو ہم اس کی پیٹائی کرتے تھے تو اس کو حرام زیادہ کہتے تھے کہتا تھے میں وہی ہوں میں دیکھنے دفع ہو جاؤں لیکن جو وہ رویا ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتے جیسے بلکل بے ہوش ہوگی کے لگیا چھے یا سات سال بندر گئے یہاں جمعہ کی نماز میں ایک شخص ملا اتنی بڑی داری سر پر رومان باندھا ہوا اور لپک گیا بالکل میں نے کہا کون ہوئے کہنا لگے اب تو رحیم زیادہ ہو چکا ہونا میں نے کہا کہتا ہے کہ مصور اس دن جو آپ ناراض ہو گئے ہو اس کے بعد توبہ کی تو قدرت دے کے مدرسے میں پڑھ کے فلمی بنا اور فلم سے چھوٹ کر کے ولی اللہ بنا ادایت اس کے ہاتھ میں ہے یہ پورا ماحال اس کے لئے سازگار نہیں گیا اور وہ ناساز ماحول سبب ادایت بن گیا کہ کون کر سکتا ہے